اس کہانی کا سٹارٹ 1991 میں ایراک سے ہوتا ہے اس وقت ایراک میں جنگ ہو رہی تھی تب ہی ہم وہاں پر ایک جیک نام کے سولجر کو دیکھتے ہیں جو بہت ہی بہادری کے ساتھ لڑ رہا تھا فائٹ کے دوران جیک کے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے اس سے پہلے کہ جیک اس سے کوئی بات کرتا وہ بچہ جیک کو شوٹ کر دیتا ہے کیونکہ اس بچے کے لیے جیک صرف اس کا ایک دشمن تھا گولی لگنے کے بعد جیک کو ہسپیٹل لائے جاتا ہے اور وہاں پر اس کا دو سال تک علاج چلتا ہے سر پر گولی لگنے کی وجہ سے اس کی منٹلی کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی جیک کو بھولنے کی بیماری ہو چکی تھی ہسپیٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد جیک جب اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا تب ہی راستے میں اسے ایک ماں بیٹی ملتی ہیں جن کی گاڑی حراب ہو گئی تھی اس بچی کا نام جیکی تھا اور اس کی ماں ایک نشیع عورت تھی جیک گاڑی ٹھیک کرنے میں ان کی ہیلپ کرتا ہے گاڑی ٹھیک کرتے ہوئے جیک کی اس بچی کے ساتھ فرینڈشپ ہو جاتی ہے جیکی کی نظر جیک کے بریسلٹ پر پڑتی ہے وہ اسے بہت اچھا لگتا ہے جیک وہ بریسلٹ جیکی کو گفت دے کر وہاں سے اپنے گھر کی طرف نکل پڑتا ہے کچھ دیر پیدل چلنے کے بعد جیک ایک آدمی سے لفٹ مانگ کر اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے تھوڑے ہی دور جانے کے بعد پولیس اس گاڑی کو روک لیتی ہے یہاں ہمیں بتا چلتا ہے کہ کار ڈرائیور ایک کرمنل ہے اس آدمی اور پولیس آفیسر کے درمیان یہاں پر فائٹ ہوتی ہے اور اس فائٹ میں جیک بھی زخمی ہو جاتا ہے وہ شخص پولیس آفیسر کو شوٹ کر کے اپنی گن جیک کے پاس پھینک کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے نیکسٹ سین میں ہم جیک کو کوٹ روم میں دیکھتے ہیں جیک کے اوپر اس پولیس آفیسر کے مرڈر کا الزام تھا لیکن جیک کو تو بھولنے کی بیماری تھی اسے کچھ بھی یاد نہیں کہ وہاں کیا ہوا تھا اسی لیے جیک کو ایک منٹل ہسپیٹل میں بھیج دیا جاتا ہے اس ہسپیٹل کے سب سے سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر بیکر تھے ڈاکٹر بیکر ایک ایک ایکسپیرمنٹ اپنے پیشنٹس کے اوپر کر رہے تھے اور وہ ہی ایکسپیرمنٹ اب یہ جیک کے ساتھ کرنے والے تھے جیک کو اب اس ہسپیٹل کے بیسمنٹ میں لے جایا جاتا ہے وہاں پر ڈاکٹر بیکر اسے فورس فولی ایکسپیرمنٹل ڈرگ دیتے ہیں اس کے بعد جیک کو ایک جیکٹ پہنا کر ایک لوکر میں ڈال دیا جاتا ہے یہاں پر جیک کا اس لوکر کے اندر دم گھٹنے لگتا ہے وہ پینک ہو جاتا ہے اور دھیرے دھیرے اسے میموری فلیش ہونے لگتے ہیں لیکن اپنی بیماری کی وجہ سے اسے چیزیں ٹھیک سے یاد نہیں تھی اس کے بعد اسے اس لوکر سے باہر نکال دیا جاتا ہے ڈاکٹر بیکر یہاں پر چیک کرنے لگتے ہیں کہ ان کا ایکسپیرمنٹ کامیاب بھی ہوا ہے کہ نہیں نیکسٹ سین میں ہم جیک کو ہسپیٹل میں اکیلا بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں تب ہی اس کے پاس ایک روڈی نام کا پیشنٹ آتا ہے وہ جیک سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے پر جیک اسے کوئی بھی ریسپونس نہیں دیتا اس کے بعد پھر سے جیک کو بیسمنٹ میں لے جا کر اسے جیکٹ پہنائی جاتی ہے اور اسے ایک بار پھر سے اس لوکر میں ڈال دیا جاتا ہے لوکر میں اسے پھر سے ویجنز آنے لگتے ہیں اور یہ اچانک سے ایک موٹل کے سامنے ٹیلی پاٹ ہوتا ہے جیک یہاں پر کیسے پہنچا یہ ہمیں مووی میں آگے جا کر پتا چلے گا وہاں سے ایک لڑکی گزر رہی تھی وہ دیکھتی ہے کہ جیک کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے وہ جیک کے پاس جا کر اس کی طبیعت کا پوچھتی ہے اور اسے اس کے گھر چھوڑنے کا کہتی ہے پر جیک کو تو بھولنے کی عادت تھی اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا وہ اس لڑکی کو کہتا ہے کہ مجھے میرے گھر کا ایڈریس ہی یاد نہیں ہے اس لڑکی کو جیک کے اوپر ترس آ جاتا ہے اسی لیے یہی سے اپنے ساتھ گھر لے آتی ہے اس لڑکی کا نام جیکی ہے اور یہ وہی لڑکی تھی جسے بچپن میں جیکی نے اپنے نام کا بریسلٹ دیا تھا پر یہ بات یہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے جیک کو وہاں سے اپنے نام کا بریسلٹ ملتا ہے جو کچھ ہی دن پہلے اس نے ایک چھوٹی بچی کو دیا تھا اور ساتھ میں اس بچی کی ماں اور اس کی فوٹو بھی تھی جیک اس ٹیگ اور فوٹو کے بارے میں اس لڑکی سے پوچھتا ہے وہ لڑکی اسے بتاتی ہے کہ یہ عورت میری ماں ہے اور یہ ٹیگ مجھے بچپن میں ایک آدمی نے دیا تھا یہ سب جان کر جیک حیران ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بریسلٹ اس نے کچھ ہی دن پہلے اس چھوٹی بچی کو دیا تھا جیک اس بات کو سن کر کافی کنفیوز تھا اسی لیے یہ جیک اسے پوچھتا ہے کہ یہ کون سا سال چل رہا ہے جیک اسے بتاتی ہے کہ یہ 2010 چل رہا ہے یہ جان کر جیک کا سرچکرانے لگتا ہے اس کے بعد جیک جیک کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں جس نے تمہیں یہ بریسلٹ دیا تھا میں نہیں جانتا کہ میں 1995 سے 2010 میں کیسے آ گیا یہ سن کر جیکی کافی بھڑک جاتی ہے وہ اسے پاگل سمجھ کر اپنے گھر سے نکال دیتی ہے جوں ہی یہ گھر سے نکلتا ہے یہ خود کو واپس اسی لوکر میں پاتا ہے یعنی کہ یہ پھر سے 1995 میں آ چکا تھا جیک کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے 2010 میں پہنچا جیک یہ بات روڈی کے ساتھ شیئر کرتا ہے یہ سن کر روڈی اسے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں میں بھی تمہاری طرح اس ایکسپیرمنٹ کا حصہ ہوں روڈی اسے بتاتا ہے کہ جب میرے ساتھ یہ ایکسپیرمنٹ کرتے تھے تو میں بھی فیوچر میں الگ الگ جگہوں پر ٹریبل کرتا تھا لیکن جب میں نے یہ ٹائم ٹریبل کی باتیں یہاں کے سٹاف کے ساتھ شیئر کی تو یہ لوگ مجھے پاگل سمجھنے لگے تم بھی یہ باتیں کسی کے ساتھ شیئر مت کرنا ورنہ یہ لوگ تمہیں بھی پاگل سمجھنے لگیں گے اور نیکس ٹائم ایکسپیرمنٹ کے دوران تمہیں جہاں بھی جانا ہو تم اس جگہ کو یاد کرنا تم اس جگہ پر پہنچ جاؤگے اگلے ایکسپیرمنٹ میں جیک روڈی کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتا ہے جس سے وہ پھر سے ایک بر جیکی کے پاس پہنچ جاتا ہے اس پر جیک جیکی کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں اب جیک کو یہ جاننا تھا کہ آخر کار اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی تاکہ وہ خود کو سیف رکھ سکے اسی لیے اس بات کا پتہ لگانے کے لیے جیک اسی ہسپیٹل میں جاتا ہے جہاں پر اس کی 1995 میں ڈیتھ ہوئی تھی مگر ہسپیٹل سے جیک کو کوئی بھی حاصل انفرمیشن نہیں ملتی اس کے بعد وہ ڈاکٹر بیکر کے پاس جاتا ہے جو اب کافی بڑے ہو چکے تھے جیک کو ڈاکٹر بیکر کے اوپر ہی شک تھا کیونکہ یہی تھے جو ایکسپیرمنٹ کر رہے تھے اور ان ایکسپیرمنٹ میں بہت سارے لوگوں کی جان جا چکی تھی ڈاکٹر بیکر اسے یہاں پر کہتے ہیں کہ میں نے جیک کو نہیں مارا انہی باتوں کے دوران اچانک سے جیک کی وہاں پر طبیعت خراب ہونے لگتی ہے یہ دیکھ کر جیکی اسے فوراں سے گاڑی میں بٹھا کر ہسپیٹل لے جانے لگتی ہے تب ہی اچانک جیک وہاں سے غائب ہو کر واپس 1995 میں آ جاتا ہے یہاں پر یہ ڈاکٹر بیکر کو کہتا ہے کہ تمہارے ان ایکسپیرمنٹ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی جان چلی جائے گی اسی لیے اس ایکسپیرمنٹ کو جتنی جلدی ہو سکے بند کر دو یہاں پر جیک یہ بات جان چکا تھا کہ وہ کس دن مرنے والا ہے مگر اس کی موت کیسے ہونی ہے یہ بات اسے معلوم نہیں تھی یہاں پر جیک یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ چاہے خود کو نہ بچا سکے پر وہ جیکی کی لائف کو ضرور سکیور کرے گا جیکی کی موم زیادہ ڈرگز لینے کی وجہ سے مر چکی تھی اور اپنی ماں کے مرنے کے بعد جیکی نے بھی ڈرگز لینا شروع کر دی تھی اگلے ایکسپیرمنٹ میں جیک اس ٹائم ان کے پاس جاتا ہے جہاں پر جیکی کی موم زندہ تھی وہ وہاں پر جیکی کی موم کو ایک لیٹر دیتا ہے اور ریکپیسٹ کرتا ہے کہ اس میں میں نے جو چو بھی باتیں لکھی ہیں پلیز ان پر عمل کریے گا جاہے وہ بات کتنی ہی عجیب کیوں نہ ہو لیٹر میں اس نے انہیں ڈرگز ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے کا کہا تھا اور فیوچر میں ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہونے والا تھا وہ سب کچھ اس لیٹر میں مینشن کر دیا تھا جاتے ہوئے وہ ان سے کہتا ہے کہ میں فیوچر جان چکا ہوں آج کا دن میرا آہری ہے اور آج میری ڈیتھ ہو جائے گی شاید میرے مرنے کے بعد آپ کو یقین آ جائے کہ میں آپ کا فیوچر جانتا تھا یہ کہہ کر وہ جو ہی وہاں سے جانے لگتا ہے تب ہی برف کے اوپر اس کا پاؤں پھسلتا ہے اور وہ گر جاتا ہے گرنے سے اس کی سر پر چوٹ لگتی ہے اور اس میں سے کافی بلیڈنگ ہونے لگتی ہے یہاں جیک جان چکا تھا کہ آہر اس کی موت کیسے ہوئی اس کے بعد جیک کو واپس اسی ہسپیٹل لے جایا جاتا ہے جیک وہاں پر ان سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے جیکٹ پہنا کر واپس اسی لوکر میں ڈال دو وہ لوگ اس کی بات مان لیتے ہیں اور اسے لوکر میں ڈال دیتے ہیں اس پر جیک ٹائم ٹریول کر کے اس جگہ پر جاتا ہے جہاں پر یہ فرس ٹائم یونگ جیکی سے ملا تھا وہاں پر جیک کے سر سے خون بہ رہا تھا یہاں جیکی اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے جیک اسے بتاتا ہے کہ کچھ خاص نہیں بس تھوڑا پسل گیا تھا جیکی اسے کہتی ہے کہ تمہارے سر سے کافی زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے وہ اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ ہسپیٹل لے جا رہی ہوتی ہے تب ہی راستے میں جاتے ہوئے جیکی کو اس کی ماں کی کال آتی ہے وہ اپنی مام سے کافی پیار سے بات کر رہی تھی یہ دیکھ کر جیک سمجھ جاتا ہے کہ اس کی مام نے ڈرگز لینا چھوڑ دی ہے اور اب جیکی کا فیوچر پوری طرح سے سکیور ہو چکا تھا یہ جاننے کے بعد جیک کافی ریلیکس ہو چکا تھا وہ کافی زیادہ خوش بھی تھا جیک کی سر سے کافی زیادہ بلیڈنگ ہونے کی وجہ سے یہیں پر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور تب ہی وہ جیکی کی گاڑی سے غائب ہو جاتا ہے اور یہیں پر یہ سٹوری اینڈ ہو جاتی ہے